بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیدان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں آج 23 جون 2022 ہے دن ہے جی تھرسٹے جمعہ رات کا 120 روز تھا آج روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا آج 120 روز یوکرین کو دو اچھی خبریں ملیں لیکن یوکرین کے صدر ولادم رزلنس کی وہ دو اچھی خبریں ملنے کے بعد بھی خوش رکھائی نہیں دیئے انہوں نے ایک ملک سے بہت زیادہ شکایتیں کی کس ملک سے کی کیا شکایتیں کی آپ کے سامنے رکھتوں گا فنلینڈ اور سویڈن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے فنلینڈ اور سویڈن کی گورنمنٹ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے عبام کے لیے اچھی خبر ہے ولادم رپورٹن نے روس کے صدر نے برکس فورم سے بھی بہت امپورٹن خطاب کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتوں گا اس سے قبل ریسنٹ اپ ڈیٹس میں آپ کو بتا دوں کہ ڈانباس ریجن کے اندر لوہنسک اور ڈانیس کی جو لڑائی ہے وہ جاری ہے لوہنسک کے اندر پیش قدمی جاری رہی رشیہ کی فورسز کی اور یوکرین کے ٹروپس کو پیچھے ہٹنا پڑا جو پلانٹ ہے وہاں پر جو ازارٹ کیمیکل پلانٹ ہے وہاں پر ابھی بھی سٹرانگ ہولڈ موجود ہے یوکرین کے فوجیوں کا اس سائیڈ پر اگر بات کریں سدرن یوکرین کی تو وہاں پر مکولیو کے علاقے میں رشیہ کی فورسز نے حملے کیے حملے رپورٹ ہوئے یعنی کہ دونوں سمتوں میں ایسٹرن یوکرین اور سدرن یوکرین اسی طرح سے رشیہ کی پیش قدمی جاری ہے لیکن اسی وقت کے اندر یوکرین کو ایک اور خوش خبری ملی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا گوشتہ ویڈیو میں کہ جرمنی کی جانب سے لانگ رینج ویپن لیتھل ویپن پروائیڈ کر دیا گیا یوکرین کو یوکرین کے صدر بہت زیادہ خوش ہوئے جرمنی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور آج یوکرین کو ملا ہے امریکہ نے جو اناؤنس کیا تھا لانگ رینج ویپن ایک راکٹ سسٹم امریکہ کے جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا اور وہ فائنلی یوکرین کو آج پروائیڈ کر دیا گیا ہے یہ جو راکٹ سسٹم ہے یہ ہے ہائی موبلیٹی آرٹلری راکٹ سسٹم اس کی رینج میں آپ کو بتا دوں پنتالیس کلومیٹر بھی ہوتی ہے اس کی رینج ستر کلومیٹر بھی ہے اس کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسا میزائل اس راکٹ سسٹم کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو یہ جو اسلحہ ہے یہ جو راکٹ سسٹم ہے یہ مل گیا یوکرین کو بہت زیادہ یوکرین کے صدر ولادمرزلنس کی نے اس راکٹ سسٹم کے لیے امریکہ کی بہت زیادہ منتیں کی تھی اب جرمنی کی جانب سے بھی امریکہ کی جانب سے بھی راکٹ سسٹم مل گیا اور یوکرین کے صدر ولادمرزلنس کی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے یہ راکٹ سسٹم یہ لیتھل ویپن پروائیڈ کر دیا گیا تو ڈان باس کی جو بازی ہے وہ میں پلٹ کر دکھاؤں گا لیکن اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ یوکرین کے صدر کے جانب سے آج یہ راکٹ سسٹم مل جانے کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹ یوکرین کے صدر نے جاری نہیں کی بلکہ وہ شکوے شکایتیں کرتے ہوئے دکھائی دی یوکرین کے صدر ولادمرزلنس کی گفتگو کر رہے تھے اسرائیل میں کسی یونیورسٹی سے طلبہ سے گفتگو کر رہے تھے وہاں پر وہ پھر سے سٹارٹ ہو گئے انہوں نے اسرائیل کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا سٹارٹ کر دیا اس حکومت کو جو خود میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی پارلیمان کو تحلیل کرنے کا ناؤنس کر چکا ہے اسرائیل کا جو وزیراعظم ہے نفطالی بینٹ اسے خود بہت زیادہ کرائیسس کا سامنے ہے اپنے ملک کے اندر مسئلہ فلسطین کو لے کر اپنی کنیسٹ کے اندر اپنی جو میجورٹی ہے اس کو لے کر اسے بہت زیادہ خطرات تھے تو اس نے پارلیمان کو تحلیل کرنے کا کنیسٹ کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا اور آنے والے جنوں میں جو نیا وزیراعظم ہے ابوری وزیراعظم جو یئی لپیڈ ہے جو فورن منسٹر تھا نفطالی بینٹ کا اسے بنا دیا جائے گا خیر جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت کیا کر رہی ہے تاریخ یاد رکھے گی آنے والے وقت میں جب پوچھا جائے گا کہ اسرائیل نے یوکرین کی جنگ میں یوکرینیوں کے لیے یوکرین کے لیے کیا کیا تھا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا بتانے کے لیے کہ اسرائیل کی حکومت نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا یعنی کہ مانگنا چاہ رہے ہیں اب انہیں جرمنی اور امریکہ کی جانب سے ویپن پروائیڈ کر دیا گیا لیکن ان کی نظر ہے آئرن ڈوم کے اوپر اسرائیل کی جو آئرن ڈوم بیٹری ہے وہ متعدد بار یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی بھی مانگ چکے ہیں یوکرین کے جو صفیر ہیں اسرائیل کے اندر وہ بھی مانگ چکے ہیں دو تین مرتبہ لیکن آئرن ڈوم اسرائیل نے کہا کہ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں انٹرنل تھریٹس بہت زیادہ ہیں ہماری آپسی جو لڑائی ہے اندر حماس کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ تو اس کی وجہ سے ہم آئرن ڈوم بیٹری آپ کو نہیں دے سکتے تو یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی نے کہا کہ آپ آئرن ڈوم بیٹری بھی نہیں دے رہے آپ ہمارے مریضوں کا علاج معالجہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ ایک کام کریں کہ سینکسنس تو آئید کرنے رشیہ پر اب اسرائیل کی یہاں پر بھی مجبوری ہے ایک مجبوری تو یہ ہے کہ اسرائیل میڈیئٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسرائیل جو ایران کی نیوکلئیر ڈیل ہے اس میں رشیہ کا ایک بہت اہم کردار ہے اسرائیل نے نیوٹرل کردار ادا کیا اس تنازے کے اندر اور اب یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی جو اب سینکشنس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسرائیل رشیہ پر سینکشنس آئید کرے تو اس کا ابھی تک اوفیشلی کوئی جواب اسرائیل کی جانب سے نہیں آئے کیونکہ اسرائیل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرنل ان کی کنیسٹ کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور جو ابوری وزیر آدم ہے یہیر لپیڈ وہ آنے والے چند دنوں میں وہ حلف لے گا اپنے ہو دے گا اور تین ماہ تک وہ وزیر آدم رہے گا اسرائیل کے اور خوشخبری یوکرین کو مل گئی اب اس خوشخبری سے تو خوش نہیں ہوا یوکرین کے صدر یہ جو راکٹ سسٹم پروائیڈ کیا گیا دوسری خوشخبری کیا ملی کہ یورپین یونین کی پارلیمان نے یوکرین کو کینڈیڈیٹ سٹیٹس دینے کا فیصلہ کر لیا پانچ سو انتیس ووٹ جو یورپین یونین کی پارلیمان ہے اس میں پانچ سو انتیس ووٹ یوکرین کو یورپین یونین کی کینڈیڈیٹ سٹیٹس دینے کے حق میں آئے اور پنتالیس ووٹ جو ہیں وہ یوکرین کے خلاف آئے چودہ نے ابسٹین کیا اپنا ووٹ تو بہت بڑی مجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ یوکرین کو کینڈیڈیٹ سٹیٹس دینے کی ہامی بھر لی یورپین یونین نے اور یہ یوکرین کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے نہ صرف یوکرین میں آپ کو بتا دوں کہ ملدوہ اور جورزیا یہ تین ممالک تھے جنہوں نے یورپین یونین کے کنڈیڈیٹ سٹیٹس کے لیے اپلائے کیا تھا تو یورپین یونین نے ملدوہ اور یوکرین کو کنڈیڈیٹ سٹیٹس دینے کی ہامی بھر لی ہے اور ان کے حق میں ووٹ آئے جورزیا کے کافی سارے مسائل ہیں جن میں کچھ سپریٹسٹ مومنٹس بھی ہیں کچھ سپریٹسٹ علاقے بھی ہیں رشیا کے ساتھ کوئی ان کا کانفلکٹ بھی ہے جس کی وجہ سے جورزیا کو ابھی آنے والے چند سال کنڈیڈیٹ سٹیٹس بھی نہیں دیا جا سکتا یوکرین اور ملدوہ کو کنڈیڈیٹ سٹیٹس مل جائے گا یورپین یونین کا لیکن کنڈیڈیٹ سٹیٹس کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں فرانس کے صدر ایمینل میکرون نے کہا کہ یوکرین کو پرمننٹ یورپین یونین کی ممبرشپ ملنے میں دہائیاں لگیں گے سالوں نہیں دہائیاں لگیں گے کنڈیڈیٹ سٹیٹس ترکی ہے ترکی جو ہے اس نے 1978 میں یورپین یونین کی کنڈیڈیٹ سٹیٹس کیلئے اپلائی کیا تھا 1999 میں ترکی کو یورپین یونین کا کنڈیڈیٹ سٹیٹس دی دیا گیا اور آج کیا ہے 2022 ہے لیکن ترکی کو ابھی تک یورپین یونین کی ممبرشپ نہیں مل سکی ترکی جو کہ ایک نیٹو مемبر ہے ترکی جو بہت زیادہ یورپین یونین ہو یورپین کانٹریز ہو نیٹو ممالک ہو ترکی کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ رہا ترکی کی جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان تمام کے باوجود ابھی تک ترکی کو یورپین یونین کا کنڈیڈیٹ سٹیٹس نہیں ملا تو پھر یوکرین کے صدر غلادہ مرزلنسکی کو اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کنڈیڈیٹ سٹیٹس مل جائے گے یوکرین کو یہ ایک سٹنٹ یورپین یونین کے جانب سے کھیلا گیا صرف رشیا کو ٹیز کرنے کے لیے اس کا کوئی خاص فائدہ یوکرین کو یا ملدوہ کو نہیں ہوگا کنڈیڈیٹ سٹیٹس ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ٹوکن مل گیا اور آپ کو یورپین یونین کی ممبرشپ مل جائے گی آنے والے دنوں میں یہی حال فنلینڈ اور سویڈن کے ساتھ ہے فنلینڈ اور سویڈن جنہوں نے نیٹو کی ممبرشپ کے لیے اپلائے کیا اس وقت میں جب نیٹو کی ممبرشپ کے لیے اپلائے کرنا تو دور کی بعد نیٹو کو جوائن کرنے کی بات کرنا بھی بہت زیادہ خطرناک تھا اس وقت میں فنلینڈ اور سویڈن کے سربراہان نے یہ بات کر کے ایک طرح سے روس کے صدر ولادہ میر پوٹن کو چیلنج کیا جو کہ نیٹو کی ایکسپینشن کے اطراز کو لے کر جنہوں نے یوکرین کے اندر ایک آپریشن سٹارٹ کیا تھا اس کے باوجود ان دو ممالک نے نیٹو کو جوائن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اس کے بعد بھی نیٹو کے اندر جو ہیں وہ جھگڑے چل رہے ہیں ابھی تک ترکی کے اطرازات دور نہیں ہو نیٹو کے چیف نے آج بھی ان سے سوال کیا گیا کہ سویڈن اور فنلینڈ کے ممبرشپ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی شیور نہیں ہوں کہ انہیں نیٹو کی ممبرشپ مل جائے گی جب تک یہ ترکی کے اطرازات کو دور نہیں کریں گے ایک طرف تو ترکی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اطرازات کو دور کیے بغیر فنلینڈ اور سویڈن جو ہیں وہ نیٹو کی ممبرشپ انہیں نہیں مل سکتی اور ترکی کو یہ نیٹو جو بلوک ہے یہ نہیں منا سکتا اور دوسری جانب وہی ترکی اتنا زیادہ غیر اہم بھی ہے جو کہ یورپین یونین کی پرمننٹ ممبرشپ لینے میں ابھی تک ناکام ہے دو دہائیاں گزر چکی ہیں تو ان کے جو آپسی جگڑے ہیں کلیش ہیں ان دونوں گروپس ان دونوں بلوکس کے اندر وہ سمجھ سے باہر ہیں تو فنلینڈ اور سویڈن کو آنے والے دنوں میں جس طرح سے یوکرین کو خوشخبری ملی کہ candidate status at least یوکرین کو اور ملدوہ کو مل گیا اس طرح یہ رشیہ اور یوکرین کی جنگ یہ تنازیہ اور اس کا ایج لیتے ہوئے سویڈن اور فنلینڈ کو جلدی جلدی سے ممبرشپ مل جائے گی ایسا لگ رہا تھا لیکن فنلینڈ اور سویڈن کو ممبرشپ ابھی دور دور تک نہیں مل سکتی جب تک ترکی کے جو کنسرنس ہیں وہ دور نہیں کر دی جاتے نیٹو کا سمیٹ بہت قریب ہے سر پہ آ پہنچا ہے لیکن ترکی کے صدر رجب تیبردوان نے پہلے ہی بول دیا کہ میں اس سمیٹ کے اندر بھی یہی کہوں گا کہ میرے اعتراضات پر کوئی خاطر خواہ اقدامات ان دونوں ممالک کی جانب سے نہیں کیا جارے روس کے صدر بلاد امیر پورٹن نے آج خطاب کیا بہت امپورٹنٹ چین کے صدر شی نے بھی خطاب کیا اسی فورم سے برکس میں آپ کو بتا دوں اس میں برازیل ہے رشیا ہے چائنا ہے انڈیا ہے اور ساؤتھ ایفریکا ہے یہ برکس کا جو فورم ہے اس میں یہ ممالک ہیں جن کے سربرہان نے خطاب کیا شی نے خطاب کیا پورٹن نے خطاب کرتے ہوئے سینکشنز کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ کہا کہ سینکشنز آیت کر کے ایک ایک اکنومک سوسائیڈ کی ویسٹ میں یورپین کانٹریز نے اور پھر ایک فوڈ کرائسز پیدا ہوا دنیا کے حالات خراب ہوئے جس کا جو بلیم ہے وہ رشیا پر آئید کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان ممالک کی جانب سے حالانکہ یہی ممالک اس کے رسپونسبل ہیں اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے رشیا پر بیجا سینکشنز آئید کی اور اس تنازع کو اس جگڑے کو ایک تو سٹارٹ کروانے میں انیشیئٹ کروانے میں ان ممالک کا کردار بہت امپورٹنٹ رہا اور اب فیول ایڈ کرنے میں یہ ممالک بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح سے یوکرین کو لیتل وپن اور لانگ رینج میزلز پروائیڈ کیے گئے ہیں امریکہ کے جانب سے جرمنی ڈینمارک کی جانب سے یورپین کانٹریز کی جانب سے تو یہ جھگڑا اور جس طرح کے اقدامات لٹوینیا کے جانب سے سامنے آ رہے ہیں تو ایکسپرٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو کہ ملدوہ کے علاقے ٹرانس نیسٹریہ کا جس میں رخ کرنا تھا اب یہ جنگ جو ہے وہ رشیہ کے جو آبلاست ہے کلیننگریڈ ہے اس کی جانب اس تنازے اس ایشو کی جانب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ لٹوینیا کی پابندیوں کے وجہ سے وہ ایشو جو ہے کلیننگریڈ کا وہ ہائلائٹ ہوا تو یہ لانگ رینج میزلز ملنا یوکرین کو یوکرین کے صدر کو اس تنازے کو کیا رخ دے گا کیا یہ لانگ رینج سسٹم استعمال کرتے ہوئے یوکرین رشیہ کے جو ابھی بارڈرنگ سٹیز کو بارڈرنگ جو ویلیجز ہیں انہیں یوکرین ٹارگٹ کرتا ہے کیونکہ یوکرین کے پاس ایسا میزل سسٹم نہیں تھا ایسا راکٹ سسٹم نہیں تھا کہ وہ رشیہ کے جو مین سٹیز ہیں انہیں ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن اب یوکرین کے ہاتھ لگ گیا ہے ستر کلومیٹر رینج کا میزل یوکرین کے ہاتھ لگ گیا ہے تین سو کلومیٹر رینج کا میزائل راکٹ سسٹم تو کیا اس سسٹم کو استعمال کرتے ہو یوکرین کے صدر یہ غلطی کریں گے اور اگر یوکرین کے جانب سے غلطی کی جاتی ہے تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا روس کی جانب سے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ